ماریا میمن ججز کا تناسب خوفناک حد تک کم ہے چونکہ ہم عدلیہ اور عدلیہ سے جڑے معاملات پر بات کر رہے ہیں تو اس پہلو پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں آج کی سب سے بڑی خبر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں جو کمیشن تھا جو چھے ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے ان کا خط کے نتیجے میں جو کمیشن کے سربراہ کا آج تائین ہو گیا ہے کابینہ کے اجلاس نے معزز چھے ججز صاحبان کے خط میں اگزیکیٹیو کی مداخلت کے الزام کی نفی کر ہوتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا اعلامیے میں کہا گیا وفاقی کابینہ کی منظوری سے ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن قائم کیا گیا انکوائری کمیشن ٹیو آر کے مطابق معزز ججز صاحبان کے خط میں آئید کردہ الزامات کی مکمل چھانبین کرے گا اور تائین کرے گا کہ الزامات درست ہیں یا نہیں انکوائری کمیشن تائین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہی راس مداخلت میں ملوث تھا یا نہیں کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کاروائی تجویز کرے گا انکوائری کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور ماملے کی بھی جانچ کر سکتا ہے تھوڑی در بعد تصدق جلانی صاحب کا ردعمل بھی آ گیا مختلف میڈیا کے نمائندوں سے انہوں نے بات کی اور ان کا ردعمل کچھ یوں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ م ماملہ حساس نویت کا ہے صاف و شفاف تحقیقات کی جائیں گی تصدق جلانی صاحب کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا چالنج ہے اور وہ قوم کی توقعات پر پورا اتریں گے اب اس پر ردعمل کیا آیا ہے ہمارے سامنے گر دیکھیں بلوچستان بار کاؤنسل نے اس کو رد کر دیا سروراہی میں انہوں نے کہا کہ جی ریٹائر جج کی سروراہی میں نہیں ہو سکتا کراچی بار کاؤنسل کا ہم دیکھ رہے تھے آج وہاں پہ تکاریر ہوئی انہوں نے بھی اس کو رد کر دیا سپ مغری کرتے ہیں کہ یہ طریقے کار ٹھیک ہے پنجاب بار کاؤنسل نے بھی اس اقدام کی حمایت کر دیا کچھ پرابلمز ہیں اس کے اندر آہ وہ میں آپ ہائلٹ کرنے سے پہلے تحریک انصاف کا تصدق جلانی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے پہلے کیا ردعمل راہ ہے کیا موقف راہ کو کٹلی دکھا دیں مران خان صاحب ہی کہتے تھے کہ وہ آنکھ بند کر کے آہ کسی بھی ایسی چیز کا جس کا تصدق جلانی صاحب حصہ ہوں گے یا وہ جو بھی کہیں گے وہ یقین کر لیں اور ہم نے دیکھا کہ وہ کیر ٹیکر کے لیے جو آپشنز تھیں دوزار اٹھارہ میں اس میں پیچے نے پروپوس کیا تھا جلانی صاحب کو تو ان کے نزدیک ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ قابل اعتماد شخص کیا لیکن جو سوالات ہیں اس اعلامیے سے اٹھتے ہوئے وہ بڑے اہم ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اس میں حکومت نے اس پورے الزامات کی نفی کر دی ہے انہوں نے اس کو انوالیڈیٹ کر دیا ہے انہوں نے خاص طور پر بلکل سپسیفکلی کہا کہ وہ ریجیک کرتے ہیں نیلیگ کو تو گورمنٹ نے جس کے پاس تحقیقات ہو کے جانی ہے جنہوں نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے انہوں نے یہاں پر اپنا مائنڈ دے دیا ہے اس کے بعد جو اگلا سوال دے ہوتا ہے کہ ریٹائر جج صاحب کی کیا آثورٹی ہوگی ان کے سامنے کیا کوئی پیش ہوگا حاضر سروز جو ادارے میں کامل کرتے ہیں لوگ کیا وہ ریٹائر جج کے پاس جا کر وہاں پر ان سے تاون کریں گے اور اس میں کتنا وقت لگے گا ٹائن باؤنڈ بھی نہیں کیا گیا نہ کوئی ڈیڈلائن دی گئی ہے تو یہ بھی ایک problematic چیز ہے جو سلامی میں سامنے آئی ہے اس کے علاوہ اس معاملے کو سیاسی بنا دیا گیا ہے کہ یہ بھی اتراز کیا جاتا ہے کہ یہ ایشو ججز کے درمیان تھا لور کورٹ کے ججز چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے وہاں سے انہوں نے اس کو حکومت کے ساتھ جوڑ کے ایک سیاسی رنگ وہاں پر بھی ملا اور جو تحریک انصاف کا رد عمل ہے اس سے بھی معاملہ سیاسی ہو رہا ہے تو دونوں طرف سے اس کو اب ایک سیاسی ایسپیکٹ سے بھی معاملے کو دیکھا جا رہا ہے جب کہ صرف سیدھا سیدھا معاملہ تھا اسلامبادائی کوٹ اور چیف جسٹس اور ہائر کوٹ کے ججز کا جو معاملہ تھا ان کے بیچ میں ساری کورسپنڈنس ہونی تھی اور ایک اور اہم ایشو جو ریکمینڈیشن سامنے آئیں گی ان کو ایمپلیمنٹ کون کروائے گا ایمپلیمنٹ کروائے گی یہ سٹنگ گاورمنٹ جس نے پہلے ہی اپنا مائنڈ دے دیا ہے اور ایمپلیمنٹیشن کے پروسس کے اندر جو رکاوٹے آئیں گی وہ اس کو کون اکاؤنٹیبل ہوگ یہ بہت سارے انس میں عام سوالات ہیں اور جو آخر میں ایک لپول ایک طرح سے جو سیگ جو کیا گیا ہے کہ کسی اور ماملے کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کس چیز کی طرف ہینٹ کیا جا رہا ہے ماملہ بڑا سیمپل ہے اسلامبادائی کوٹ کے ججز نے کہا کہ وہ انٹیبیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو ٹورچر کیا جاتا ہے ابڈکشنز ہیں بڑے سنگین الزامات ہیں تو کسی اور ماملے کو دیکھنے کے لیے کیا اس ایشو کو بہت زیادہ پھیلا کر اس کا تاثر زائل کرنے کی کوشش تو نہیں کی جائے گی یہ بہت اہم سوالات ہے اس پر ٹیکنکلی بھی بات کریں گے لیکن جو اس کا سیاسی اسپیکٹ ہے اس پر بات کریں گے رہو پسند صاحب میں ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو کے اندر بہت شکریہ رہو ساب سب سے پہلی بات تو یہی ججز کی شکایت ہے وہ اپنے ہی فورم کی اوپر لے کے گئے جیڈیشیل کاؤنسل میں چیف جسٹس صاحب نے دیکھا فول کوٹ بیٹھا انہوں نے جو اس پر اپنے ادارے کی تائیں سمجھا ٹھیک ہے اب اس کو ڈبی اس سیٹ سے بھی اپلیٹ سائز ہو گیا ہے why get involved in this دیکھیں معاملہ اتنی آسانی سے ڈالا نہیں جا سکتا جو الزامات لگے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں میرا خواہل first time ever ہے کہ serving judges of the higher court نے transcribe کی ہیں اس قسم کے issues on pieces of paper and they have sent a letter to the supreme judicial council supreme judicial council میں جو معاملہ جاتا ہے وہ basically complaint کی شکل میں جاتا ہے اور سپین ڈیوڈیشنل کام ہوتا ہے کہ وہ انویسٹیکیشن انکوائری کر کے اس کے بارے میں اپنے جو فیصلہ ہے اس سے ساتھ کرے اچھا یہ ایک بڑا سمپل سا راستہ تھا اس کے ساتھ ساتھ لیٹر انہوں نے یہ بھی ریکمنٹ کیا تھا کہ judicial convention کیا جائے تاکہ باقی جو جد صاحبان ہیں وہ door courts میں کام کرتے ہیں ہائر courts میں کام کرتے ہیں ان کے وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ کیا ان کو بھی similar experiences سے گزرنا پڑھائے کے نہیں اس لی judicial convention بلایا گیا تھا اب یہ معاملہ بلکل سمپل تھا اس کو کر لینا چاہیے تھا جسٹس افتقار صاحب کے سلسلے میں یہی اسی سپریم court نے یہ کام کیا ہوئے پہلے بھی کیا ہوئے انوک کر کے ان کو کیا ہوئے یہاں بھی کیا جا سکتا تھا معاملہ حال ہو جاتا یہ اگر ہوتا اس صورت میں کہ اگر ایک genuine desire ہوتی کہ ہم نے اس معاملے کی تحت تک پہنچ کے اس process کو ختم کرنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو پکڑ کے آپ ماریں یا یہ کریں بچے کہ کم از کم ایک process جو ہے intervention کا into the judicial affairs انو وہ ختم کرنا ہوتا تو چیف جسٹس صاحب بما اپنے باقی جج صاحبان کے ایک بڑا effective اور pro active role جو وہ پلے کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ساری judiciary ہے وہ تارنش ہو چکی ہوئی ہے خاص کر میں میں شہتر سال کی تاریخ میں نہیں جاتا بہت لمبی داستان ہو جائے گی لیکن کم از کم دو سال میں ہم نے جو دیکھا ہے اور میں ایک ڈس پیشنیٹ گفتگو کروں گا آپ کے ساتھ میں اس کو سیاسی رنگ نہ دیجئے گا میں نے ہونسٹی دو سال میں میں نے کبھی اس قسم کا وان سائیڈ ٹریٹمنٹ نہیں دیکھا جو کہ ہمیں جس سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں ابھی بھی گزر رہے ہیں تو میرے ہماری میری اگزاتی رائے بھی اور میری پارٹی کی بھی رائے کہ یہ جو judiciary ہے یہ پارٹسان ہو چکی ہوئی ہے یہ ایک سائیڈ کے اوپر پلے کر رہی ہے یہ معاملہ بگاڑ دیا انہوں نے دیکھیں جسٹس تصدق صاحب کی میں ان کی ذات کے بارے میں بات نہیں کروں گا میں ہماری آپ نے بلکل صحیح کا آپ نے بتایا میں بہت کچھ کہہ دیا ہم ان کو پرسن ہم ان کو اپوس نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ یہ جو جوب ان کو دیا گیا ہے یہ وہ نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس لیے کہ ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے آپ نے خود بہت کچھ کہ دیا ہے لوسی باگ سب سے بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ حکومت نے تو اپنا ذہن بتا دیا ہے کہ یہ غلط ہے یعنی کہ ججز نے کام کیا ہے یہ غلط ہے اس میں سچا ہی نہیں ہے جو اگزیکٹیو ہے جو کہ implicated ہے اس میں اس لیٹر میں اس نے ایک تو جو ججمنٹ کا جو بار ہے ان کے سار پر ڈالا کے نمبر دو انہوں نے اپنا جو ججمنٹ ہے وہ بتا دیا کہ یہ تو ہے یہ غلط تو اب رہ کیا جاتا ہے اس کے بات کیا کرے گا یہ جسٹس صدر کیا کریں گے نہیں تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کہ اس اس آئیمنٹ کو کپول کیا ہوگا یہ اس کے بعد اس کو کپول کیا ہوگا انہوں نے سوچا ہوگا اس کے بعد اس کو کپول کیا ہوگا تو ان کی شخصیت پر کوئی اعتراض نہیں کیا ان کی بطور چیئرمن تائیناتی اس کے باوجود آپ کو اس کمیشن کے اوپر اعتراض آتا ہوں نہیں ہمارا تو بلکل بلکل بیانی ہی ڈیفرنٹ ہے ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہوا کہ ہم اس اگزیکیٹیو کے تحت کسی کمیشن کو کسی قسم کی انویسٹگیشن کو کپول نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ اس میں چار لوگوں کو انڈائٹ کیا گیا اس لیٹر میں ایک تو انٹیلیجنس ایجنسی ڈھئر اوپریٹیوز نمبر دو اگزیکیٹیو جس کو ریپیزینٹ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب تیسہ چیف جسٹس اپ دی ہائی کورٹ اور چوتھا اس وقت کے چیف جسٹس کو بھی انہوں نے لیٹر میں کھایا کہ اس کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی جو بندیال صاحب تے جبکہ جسٹس کازی فائزی صاحب بھی میٹنگ میں تھے جب یہ سینئر پیونی جیج تے تو یہ چار لوگ جو ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اب جو ڈائریکٹلی ملزم ہے ایک شخص جو کہ نامزت ملزم ہے وہ اپنے کیس کے اوپر خود جج بن کے فیصلہ کرے گا یہ ہمارا بیسک ایک جو کنٹینشن ہے وہ یہ ہے تو جو اگزیکیٹیو ہے وہ ان کی مطلب ان کی خیڈیبیلیٹی نہیں ہے اس ایمٹیکیشن کے بعد اب کیا ہوگا حکومت نے بنا دیا کمیشن ساتھ میں چیف جسٹس صاحب اور جو فل کورٹ کی وہ بیکنگ کے ساتھ یہ فیصلہ کر رہے ہیں اب آپ اس کو چیلنج کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے تو اپنا وائنڈ دے دیا وہ تو چاہتے ہیں کمیشن کے ذریعے اس کا طے ہو تو آپ کو فل کورٹ کی بیکنگ نہیں ہے ماریا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کل میں نے اپنی پریس کانفرنس میں ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو منٹس ہیں ان کی ہمیں رائٹو انفرمیشن ہے جو منٹس ہیں دو دن جو انہوں نے فل کورٹ کیا ہے اس کے منٹس وہ ہمیں کر رہے ہیں اگر نہیں بیندیں گے تو پھر ہم جا رہے ہیں دیسنٹنگ نہیں کوئی پلک ڈیمین میں آیا نہیں اس کے اوپر ابھی تک تو ان کو دینا ہے کیونکہ انہوں نے اس کی باسس کی اوپر جو صلاح مشفہ ہوئے اس کے منٹس ہوتے ہیں باقیدہ منٹس ہوتے ہیں جیسے سامنگر اناؤنس کر دیا تو اس کو کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا کس کا ڈیمانیمس decision there was opposition from within the supreme court اور بری strong opposition یہ فائنل ڈیسیزن تو ہے اندر ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے لیکن یہ فائنل ڈیوپینین آتی ہے اس کو اوپے کیا جاتا ہے فارمیشن اف کمیشن کو چیلنج کریں گے انکواری کمیشن اس کو چیلنج کریں گے ہم دیفنیٹل جہاں بھی جو اپروپیٹ فورم ہوگا یہ ہماری لیگل ٹیم سے سائل کریں گے سر براہ ہے کازی صاحب وہ تو حکومت کے پاس چلے گئے یہی تو کیسل ہے اگزیکیٹیو وہ جوڈیشری ایک ہوگیا اس دن میں جب ٹریس کانفرنس کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا یہ جو جوڈیشری ہے یہ اپنی جو انڈیپینڈنس خود اگزیکیٹیو کے آگے فروخت ہے جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس یہ کام کر کے اگزیکیٹیو کے آگے فروخت اگزیکیٹیو اگزیکیٹیو پتہ ہے اس کے پیشے کونسی پوسس ہے یہ بہت بڑا ثانیہ ہے پاکستان کا یہ ہمیں کم از کم تھوڑی بہت سوچ سمجھ رکھتے ہیں جو لوگ یہاں کے ان کو جاننا چاہیے جانچنا چاہیے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جسٹس تصدق کی سربراہی میں بنی ہوئی ایک ایلیجڈ کرمینل جو ہے اس کی اوور آل لارڈ شپ کے نیچے آپ ایک ٹرگمینل بنا دیں گے اس پہ ایک اور اوپنین ہے کہ چونکہ سیاسی طور پہ تحریک انصاف اس میں اس میں ایک موقع دے رہی ہے پیپلز پارٹی خاموش ہے پی ایملین چونکہ وہ گورنمنٹ میں ہے ان کو اس کا حصہ بننا پڑا سیاسی طور پہ جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں تو جو مین ایشو ہے اس سے ہڑ جاتا ہے ایشو پولٹیسائز ہو جاتا ہے دیکھیں وہ ہے اپنی جگہ ہے لیکن اس کو پولٹیسائز کرنا میں نہیں کہوں گا بیسکلی ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو لیگل ایک ایشو کے طور پہ اوپر ریٹ کریں اور وہ جو صحیح دامات اٹھانے کی ارلی ارچ کر رہے ہم جو کہ اٹھانے چاہیے سپریم کورٹ کو گئی ہے سپریم جیڈیشل کانسل میں کمٹینڈ گئی ہے یہ ان کا ذمہ داری ان کی ہے کہ اس کے اوپر اس کے اوپر رسپونٹ کریں اور وہ تمام سٹیپس لیں جو کہ نیسیسری ہیں جن کی نشاندہی اس لیٹر میں بھی کی گئی ہے ایونچولی آپ چاہتے ہیں کہ سٹنگ جسٹسز کا ایک تین رکنی بنچ بنے نہیں ہم چاہتے ہیں فل کورٹ بیٹھے جی یہ آپ کی فل کورٹ بیٹھے جی بلکل فل کورٹ بیٹھے جی تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے طریقین صاحب کی سیاسی طور پر بھی معاملات ہیں خیبر پختون خواہ حکومت کی قیام کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جب وہ بنی ہے اس کے بعد اسد کیسر صاحب کا ایک بیان آیا اور پھر علی محمد خان صاحب کا بیان آیا کیا وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ علیشنشپ ہونی چاہیے یہ ذرا تضاد تھا اس ٹیٹمنٹ کے اندر وہ کیا ہے قویقلی سنوائے پر ہم پوچھتے ہیں راو صاحب سے میرا نہیں خیال اس پہ کوئی بارٹی میں کوئی اس طرح کوئی دسکشن ہوئی ہے اس معاملے پہ کہ وہ رابطے ختم کر دیں جو صوبے کے معاملات پہ وہ غفاق سے تعاون کر رہے ہیں تو اپنے صوبے کے مفاد میں ہی کر رہے ہیں تو اگر گنڈاپور صاحب سارے رابطے منقطع کر دیں تو اس کا نقصان زیادہ خیبر پختون خواہ کے عوام کو ہوگا جو گنڈاپور صاحب صوبے کے معاملات چلا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے مشورے سے چلا رہے ہیں یہ چل کیا رہا ہے خیبر پختون میں کوئی اپنی اندر دھڑا بندی ہے کوئی اپنے پولٹیکل ڈفرنسز ہیں یہ بڑی کیٹیگوریکلی دو یہ بڑی کیٹیگوریکلی دو یہ بڑی کیٹیگوری پسیشن ہے اس میں ایک تو دھڑا بندی نہیں ہے تل آج پارٹی ہر کسم کے لوگ ہیں اس میں اور ان کے اپنے 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 انکاریشمیں ہیں اور ایک انکاریشمنٹ ہمیں شاہ خان صاحب نے کیا ہے کہ پارٹی کے فورم پر بیٹھ کے آپ بات کریں جو گلتی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے فورم پر کی جانے والی بات آپ پر پورم پر لے جاتے ہیں پارٹی کے فورم پر ہوتی رہتی ہیں یہ پارٹی ہوتی ہیں ہمارا پہلے دن سے جو ہے یہ تو خان صاحب ڈائرکلی انسٹرک کر رہے ہیں علی امین گھنڈاپور صاحب کو جاتے ہیں ملتے ہیں جو جاتا ہم ایک فیڈریشن ہیں چار یونٹس ہیں اور جو فیڈریشن جو ہے وہ سینٹر میں بیٹیو ہے ورکنگ ڈلیشنشپ تو ہو نہیں ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ورکنگ ڈلیشنشپ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں ہم نے سوبے کی ایسیت سے سوبے میں ایک حکومت دھونے کی ایسیت سے ایک ذمہ داری آتی ہے اس کو فنکشنل ہم نے رکھنا ہے ورکنگ ڈلیشنشپ کے بارے میں تو سیس کور کمیٹی کا بھی فیصل ہے اور کان صاحب کے لیے برقال ہے جانب اس پر اس میں انڈرسٹیننگ گوز یہی کا ہوگا ہے کہ آپ رکھیں اور علی امین گھنڈاپور صاحب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو اس کو ایڈبائز کیا جو دیکھیں آپ پوری بات سنیے میری آج بات ہوئی ہے کہ میں نے دو تین میڈنکس تھی تو ہم ایک اٹھتے دیں کیونکہ وہ حاکش نہیں ہے اسٹیٹمنٹ کے بس ختم کریں یا بزامت شروع کریں ایسی سپرائزنگ کمن پرمین میری ان سے بات ہوئی ہے کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کریں میں نے کہا کہ میرا مشورہ ہوگا مشورہ ہونا کہتا کہ میری ایک گرائے تو میں نے اس کے ساتھ شیئر کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہا ہم ختم کر رہے ہیں ایسیت سے بلکل اور بلکل حاکش نہیں ہے اور وہ ایک فنکشنل ایک فنکشنل ریلیشنز میں بلیو کرتے ہیں اور یہ انہوں نے آج مجھے بتایا ہے کہ ہونا چاہیے لیکن نالاں کس بات کے اوپر ہیں اور ہم بھی کس بات کے اوپر نالاں ہیں وہ یہ ہے کہ جو اففاق کا جو ریسپانس ہے کے پی کو وہ بہت نیکیٹیو ہے ابھی تک ہم نے دو تین اپائنمنٹس کا کہا ہے چیف سیکیٹری کا کہا ہے یا آئی جی کا کہا ہے انہوں نے نہیں مانا اور جب ہماری حکومتی جس کا ہی کہتے تھے وہ ہی ہم نے پانچہ اب ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا تھا اس کو کر دیا تھا اس کے علاوہ جو ہماری جو پیمنٹس لو کی ہوئی ہیں وفاق نے اس کے بارے میں چیپ انسٹر صاحب نے بات کیا وہ بھی نہیں دے رہی ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ اسیمبلی کا اجلاس آپ لوگ کنوین نہیں کر رہے وہاں پر جو مخصوص نشستوں کے اوٹھ نہیں ہو رہے جس نے اصر انداز ہونا ہے ایک اوٹھ چیپ انسٹر ایکشن کیا یہ کوئی قوید پرو کو ٹائپ سچویشن ہے اپ ہم یہ کریں پھر ہم یہ کریں گے لہم چاہلا میں نہیں خیال کہ یہ ہے یہ قوید پرو کو ہے میرے ہم میں اللہ علی صاحب سے میری بات ہوئی ہے دو تین دوừaاں سالسلام میں بات ہوئی ہے اور جو ہمارے لوگوں میں بات ہوئی ہے جو جو گونہر ہے وہ اسے بھی چیپ جو EU کا بھی نہیں کر سکتا اسے کے سکر پاور نہیں تو گورنر کو کول کرنے کی کی ضرورت ہے آپ صحیح راستہ ڈاپٹ کر لیں ہم ان کی جو اوٹ ٹیکنگ ہے اس کو اگر اگر لیچ سے ہائپوثیٹیکلی میں آپ کی بات مان بھی لوں کہ ہم اس کو نہیں ہونے دے رہے کب تک روک سکتے ہیں سینلیلیکشن تک تو نہیں ہونے دیں گے نا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا نشستوں پہ پانچ سے چھین نشستوں پہ فرق نہیں پڑے گا وفاق کے اندر I don't think so جو ہماری کالکلیشن ہے کوئی نہیں فرق پڑے گا ہمیں سیٹیں مل جائیں گی آپ کو تو مل جائیں گی نا ان کو نہیں ملیں گی نا وہ وہ بات میں ان کو مل جائیں گے اگر ان کا کوٹہ ہے ہم تو وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے ان کی سیٹیں اگر ان کا کوٹہ ہے ان کا ہے تو وہ دے دیں گے حالانکہ الیکشن کمیشن نے ایک پریسیٹنس کائم کر دیا کہ جو ہماری سیٹیں انہوں نے ہمیں نہیں دیئے وہ دوسروں کو دے دیئے اس کے ساتھ کوئی بھی اگری نہیں کرتا ہمیں نام دینے کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اگری کرتے ہیں لیکن یہ جو انہوں نے بندر بانٹ کی ہے نا اس سے کوئی اگری نہیں کرتا اچھا یہ ٹکٹ کے تقسیم کے اوپر بھی آپ لوگیں کوئی مسکمیونکیشن ہے یہ میں بڑے عرصے سے دیکھ رہی ہوں یہ آپ کے اپنی جو مین قیادت ہے جس میں حماد حضر صاحب ازاتے دیتے نظر آتے ہیں کون آ رہا ہے عمران خان صاحب سے کمیونکیٹ کر کے باہر آ کے لسٹ کون دے رہا ہے کوئی سلپ ہے بیچ میں کوئی مسکمیونکیشن ہے سلپ نہیں ہے جی مسئلہ یہ ہے خان صاحب کو ملنا جو ہے وہ ایک عذاب بناتی ہے حکومت نے لیکن میں مجھے انہوں نے ذاتی طور کے اوپر بیسیوں دفعہ بلایا ہے ہر کوئی بندہ جو ملنے جاتا ہے اس کا نزدیک کہتے ہیں کہ روف کیوں نہیں آرہا روف کیوں نہیں آرہا میں کیا بتاؤں کہ جی مجھے نہیں ملنے دے رہے سیکیریٹی جنرل نے سینکرو دفعہ کوشش کی ہے نہیں ملنے دے رہے ہیں تو جو لوگ مل رہے ہیں تو کیا وہاں پر وہ کمیونکیشن کا پرابلم ہے دیکھیں کمیونکیشن وہاں بھی پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ کہ نہ آپ پیپر لے جا سکتے ہیں نہ آپ پین لے جا سکتے ہیں نہ آپ کچھ اور لے جا سکتے ہیں وہ آپ کو لٹریلی سٹیپ یو نکیٹ اور اسی طرح سے وہ جب واپس نکلتے ہیں تو دین اگر ریپیٹ تو پھر جو نام وہاں فائنل ہوتے ہیں کیا باہر آکے چینج ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہگیشن ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا شاید کوئی ایک مارچنل کسام کی مسcommunication ہو جائے کسی صورت میں یا یہ بھی نہ ہو اور ایک غلق فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ خان صاحب کے پاس بیفنگ کیا ہے بیفنگ نہیں ہے پولیٹیکل لوگوں کو خان صاحب سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا بیفنگ کیوں گے گا بیفنگ لائیز نے بیفنگ کی دیا ہے لیکن وہ بیفنگ پولیٹیکل لوگاں وہ بھی ایک بیفنگ ساکتا ہے پولیٹیکل لوگوں کو خان صاحب الے کے جو پولیٹیکل لوگ لائیز ہی چیز نہیں دیا جو 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 سارے تاسک سائنگ کیا گیا ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کو جب بڑی ہے اس میں یہ پروبلم لگا ہے پولیٹیکل لوگوں کو یہ بندہ کو ایک بڑی ہے اس کے پروز و کونس ہے تو اس سے پھر فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں ہمارا اب ایک فیصلہ غلط ہوا ہے جو ہم نے ریورس کر دی ہے دوسرا فیصلہ ہے وہ بھی ایک انڈر کنسیٹریشن ہے وہ فائنل نہیں ابھی ہوا لیکن سوشل میڈیا ہے چونکہ سوشل میڈیا کی اوپر فارن جو بات پوٹ جاتے ہیں آپ کے اپنے لوگ سے دسکس کر رہے ہیں میں نے اپنے لوگوں کی ٹویٹس ہی دیکھنے تفان کھڑا ہو جاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سیاسی اور ٹیکنکل سوالات کے اس سوالے سے تحریک انصاف کا موقف ہم جان رہے تھے بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ لوئیز کا پینل ہوگا آج جو ایک کمیشن کی تشکیل ہوئی ہے اس کے جو سربراہی تصدق جلائن صاحب کو دی گئی ہے اس سے معاملہ کسی منطقی انجام تک پہنچنا نظر آتا ہے بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی Welcome back کابینہ کے اجلاس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کے اگر ہم دیکھیں تو کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی نہ ہی اس پہ کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ تحقیقات کس دورانی کے درمیان مکمل کرنی ہوں گی ایسے بہت سارے اور ٹیکنکل لیگل سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے حسن رضا پاشر صاحب سابق چیرمن پاکسان بار کاؤنسل صاحب مہاری ساتھ موجود ہیں سردار شباز خوسہ صاحب ایڈیشنل سیکٹری سپریم کورٹ بار کاؤنسل بہت شکریہ آپ تینوں کا آج کا جو اجلاس کا اعلامیہ ہے کیونکہ سب سے پہلے تو میں اس میں آپ سب کے انیشل ریاکشن چاہوں گی مویز صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں اس میں اچھی بات کیا ہے اور اس میں پرابلمائٹک بات کیا ہے دیکھیں میرے خیال سے یہ پرابلم تو سپریم کورٹ کی طرف سے ہی شروع ہوئی تھی یہ معاملہ جو ہے وہ اس نہج پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھا جو ہے وہ انتظامیہ کے کورٹ میں واپس بھیج دی جائے اس کے بعد تو وہ پھر جو بھی اعلان کریں گے اس کا تو محض نتیجہ ہی ہے ایک فیصلے کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے لیا ہے کہ چھے سٹنگ جد صاحبان جو ہیں انہوں نے ایک کمپلینٹ کی ہے ہرائیسمنٹ کی کوئرزن کی اور انٹرونشن ان جوڈیشل افیرز کی اور التجا کی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور اپنے سینئر تمام جد صاحبان سے کہ آپ اس کا کچھ ہمیں کوئی کچھ زاویہ بنائیں کوئی طریقہ بتائیں یا کوئی ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیا کریں اگر ایسی نویت ہو کہ جہاں پہ ہم ثبوت جمع کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو لیکن معاملات جو ہیں وہ اپنی آپ ایک دبانی ایک سیچویشن بولتے ہوں تو اس کا ہونا تو شاید یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ فل کورٹ جلاس انتظامی طور پر تو بیٹھتا ہی لیکن پھر ایک فل کورٹ سو موٹو کے اندر آپٹکس کے لیے ہی صحیح اگر لیکن یہ تمام لوگوں کی جواب دہی بادیوں نظر ہوتی ہر جوڈیشل آفیسر کو اس ملک میں ایک واضح پیغام جاتا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ایک ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے اور پھر اس کے بعد ڈیٹیل کے اندر یہ پوزیشن سامنے آتی کہ اگر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو کمپلینٹس کا کیا پروسیس ہے کیا پروسیجر ہے جوڈیشل کمیشن بیٹھتی انکوری کی انتظامیہ سے علیدہ اور انڈیپینڈنٹلی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو وہ معاملات جاتے ریفر کیے جاتے کہ جہاں پر یہ ایلیگیشنز اگر ثابت ہوتی ہیں تو پھر کسی جج کا مسکونڈکٹ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے تو یہ تو اب بول اگر آپ نے انتظامیہ کے پاس پھیک دی ہے تو وہ تو پھر اس کے ساتھ سال گزار دیں گے اور تصدق جلانی صاحب کی ریپیٹیشن جو ہے وہ ہے ہی ایک دھیمے مزاج اور کنسروریٹیو جج کی جنہوں نے منمم پوسیبل انٹرونشن اور منمم پوسیبل مہازرائی کی تو ان کو آپ نے ایک ریسلنگ میچ کا امپائر تو بنا دیا ہے لیکن انہوں نے یہ زبیداری قبول کی موئیز لیکن ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں یہ بھی وہ فاسٹ ٹریک بہت سارے مقدمات ان کے دور کے اندر وہ کوئی لٹکاتے نہیں معاملات کو بڑی تیزی سے منتقی انجام تک پہنچاتے ہیں سو یہ بھی ان کی ایک مزاج کا حصہ ہے ٹھیک ہے جی آپ کہہ رہی ہیں تو میں مان دیتا ہوں نہیں کیونکہ میں پڑھ رہی تھی کچھ اس حوالے سے تو میری مداب تو مجھے آپ کو نہیں لگتا کہ کیا وہ اگر انہوں نے قبول کیا تو اس کو کسی منتقی انجام تک پہنچے گا بھی ہے اس کانٹیکس میں دیکھیں میں کوئی برائی نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو فاسٹ ٹریک کرنا جو ہے وہ محض ایک انتظامی فیصلہ ہوتا ہے ایک دس مرلے کا کیس ہے سپریم کورٹ میں لٹکا ہوا ہے وکیل صاحب جو ہیں چلانا نہیں چاہتے اس طرح کے معاملات کو اگر آپ منتقی انجام تک پہنچا دیں تو آپ چند افراد کے حقوق کو ضرور سیٹل کرتے ہیں اور یہ ضرور بہت اچھی بات ہے اور پھر نمبرز بھی اس طرح کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن جو بڑے معاملات ہیں اور جو بڑے ایشیوز ہیں اس کے اندر فاسٹ ٹریکنگ کسی چیز کی اگر کی ہو یا پھر اگر کوئی بڑے ایشیوز ان کے زبانے میں سامنے ہی آئے جنانی صاحب کی بہت امدہ لیبر رائٹس کے حوالے سے جیجوانٹ ہیں اور بہت انہوں نے چیدہ قانونی معاملات سیٹل کی ہیں لیکن وہاں پر کوئی پولٹیکل قویسٹن یا کوئی پاور سٹیٹس کو 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 ڈسرپٹ کرنے کا سوال ان کے سامنے مجھے تو نہیں آتی ماضی میں بھی جو سارے اس طرح کے بینچز تھے ان کا وحصہ نہیں رہے تھے جہاں پر خاص طور پر کوئی پولٹیکل قویسٹنز تھے یا کوئی سیاسی طور پر کوئی اُلجن اُلجا ہے لیکن دیکھیں ماریا سوری میں قتہ کلامی کر رہا ہوں سوری لیکن بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پولٹیکل قویسٹن کا جواب اچھا یا برا دیا ہو لہذا اس سے کوئی ہم نظیر کھیچے بات یہ ہے کہ یہ سیچویشن ہی ایک کمزوری کی سیچویشن ہے جوڈیشری کے لیے کوئی بھی جوڈیشل آفیسر دیکھیں یہ تو چھے سٹنگ سپیریئر کورٹ ججز ہیں آپ اس ڈسٹرک کورٹ کے جج کا تصور کریں کہ جس کے اوپر دباؤ آ رہا ہے جو اننون سیچویشن سے دباؤ آ رہا ہے وہ اپنے سپیریئر کورٹ کے چیف کو چیف جسٹس جو انتظامی طور پر ان کے سربراہ ہیں اور ان کو انڈیپینڈنٹلی مانیٹر کرتے ہیں وہ اس سب معاملات کی بات کیا سوچے گا کہ وہ اس کی جواب دہی کہاں ہوگی شنوائی کہاں ہوگی جی پاشا صاحب پہلے جو کل تک موقف یہ تھا کہ جی پہلے کمیشن بن لے لے دے دیکھیں اس کے ٹی او آرز کیا ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی سربراہی اس کے پاس جاتی ہے اب ہم نے دیکھ لیا کہ جی ایک شخصیت ہے صدق جلانی صاحب ان کا نام بھی آ گیا ہے کچھ موٹے موٹے جو سوالات کا جواب تیہ کرنا ہے وہ سوال بھی سامنے آ گئے سر سوال ہے آثورٹی کا خاص طور پر کوئی ریٹائر شخصیت ہو ان کے سامنے حاضر سروس لوگ پیش ہو کر کیا یہ پاکستان کی کانٹیکس میں پاکستان کی ہسٹری میں یہ معاملات کہیں پہنچتے نہیں ہیں کہیں جاتے نہیں ہیں اگر کچھ کرنا ہے تو کمیشن بنا دیں معاملہ لٹکا رہے گا پتہ نہیں اس کے نتائج آئیں گے یا نہیں آئیں گے دیکھیں ماریا جب آپ نے انٹرو میں یہ کہا کہ کوئی ٹائم فریم ورک نہیں دیا گیا اور کمیشن کی فارمیشن ہو گئی پہلے تو میں یہ تحصیح کرتا چلوں کہ انکوائری انڈ کمیشن ایکٹ ٹوزنٹ سیونٹین میں کمیشن مقرر ہونا ٹی او آرز جب بن جاتے ہیں تو اس کے بعد ساٹھ دن کا ٹائم دیا جاتا ہے کمیشن کو کہ وہ اس کا فیصلہ کرے تو اس میں ٹائم دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سٹیچوز میں یہ دے دیا گیا ہے کہ سکسٹی ڈیز ان کو دے دیا گیا پہلی تو یہ بات ہے یعنی لنگران ہونے کی بات نہیں ہے ساڑھ دن دے دی گیا دوسرا جو میں دو دن سے یہ سن رہا ہوں اور مجھے حیرانگی ہو رہی ہے اس بات پہ کہ جی کہ آذر سروس ججز ہونے چاہیے اور ریٹائر ججز ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آذر سروس ججز ہو یا ریٹائر ججز ہو ان کو اختیار کس نے دینا ہے ان کو اختیار اس ایکٹ نے دینا ہے چاہے وہ آذر سروس ہے تو بھی یہ ایکٹ کے تحت کام کریں گے اور جو ریٹائر ایکٹ وہ بھی اسی ایکٹ کے تحت بینی دیر بائی کہ انہوں نے جو اختیارار ڈیرائیو کرنے ہیں وہ کمیشن اینڈ اڈکوائری ایکٹ 2017 سے ہی لینے ہیں اگر وہ ہی واپس لے لیا جائے تو پھر آذر سروس ہی بے اختیار ہے اور یہ بھی بے اختیار ہے جو تیسری بات جہاں تک جناب گلانی صاحب کا تعلق ہے تصدق حسین جلانی صاحب کا یہ پچھلے جو پانچ چھے چیف جسٹس سہبان آئے ہیں ان میں سے سب سے کم ان پر اونگلیاں اٹھیں ہیں میس کانٹرویرشن بلکل ٹھیک بات ہے اور یہ سب کے لئے اکسیپٹیبل ہے بڑے دیمے لہجے میں بات کرنے والے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ سلو سپیکنگ دیمے لہجے میں بات کرنے والا وہ کچھ سخت فیصلہ نہ کرسکے اور نہ ہی جو ہے وہ آپ یہ کہیں جی کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو عسکریت پسند ہو اور نعرابازی وہاں پہ کرتا رہے جج نے اپنا کمیشن نے اپنا کام کرنا ہے ٹی او آر آنے دیں ٹی او آر جب آئیں گے میرا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف بھی جائیں گے ٹی او آر تیار کر رہی ہے انتظامیاں لیکن فائنل اپینین جو ہے وہ سپریم کورٹ کا آئے گا اس کے بعد اگر کوئی بات بنتی ہے تو پھر کریں اور تیسری آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو کام کرنے دیں اس کو انکنٹروورشل رہنے دیں اس کو کمزور نہ کریں یہ باتیں کر کے آپ شکر ادا کریں کہ آج ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو اس ملک میں پہلے کبھی نہیں ہوا کم از کم کچھ چیز تو سرفس پہ آئے گی پاشا صاحب دیکھیں کانٹروورسی کا ٹھیک ہے کانٹروورسی کا جیسے فور ایکزمپل آج کا جو علامی ہے اس میں صاف صاف گورنمنٹ نے کہا ہے جی کہ ہم اس کی نفی کرتے ہیں کہ یہ allegations جو ہیں انہوں نے اپنا mind دے دیا ہے اب ظاہر سی بات ہے اس ملک کے اندر آپ نے جو act بتایا بلکل ٹھیک بات ہے لیکن جو تعوون کرنا ہے investigation کے اندر کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ان allegations کے حوالے سے open ended چھوڑ دیتے اور کہتے جی کہ اس کا تائیون کر لیجے اس statement پہ جو نفی کر دی کیا اس سے اثر نہیں پڑے گا تحقیقات پہ اگر statement میں نفی کی ہے تو یہ گورنمنٹ نے زیادتی کی ہے میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں لیکن کل جو میں نے press conference law minister کی سنی اس میں تو انہوں نے جو question کیے آپ کے اخباری نمائندوں نے اور reporters نے بلکہ ایک کیا جی کہ ان کے خلاف misconduct انہوں نے کہا اس پہ بھی میں کچھ نہیں کہتا یہ سوال کمیشی عدلیہ پہ چھوڑتا ہوں یعنی وہ بڑی صفائی سے لیکن صرف آج کے علامی میں یہ عدلیہ پہ چھوڑا نہیں نا اس میں انہوں نے نفی کر دی ان پورے statement کی کوسا صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں ایک اور جو اس میں اہم نقطہ ہے جو علامی کے اندر اس میں انہوں نے کہا جی انکوائری کمیشن کو اختیار ہوگا کہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور ماملے کی بھی جانس کر سکتا ہے یہ dilute نہیں کر دے گا اس پرابلم کو جو اس پرابلم جو سوال ہے ہمارے سامنے اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور ماملہ بھی جانس کر سکے گا جی سب سے پہلے تو آپ کے سارے گیس کو السلام علیکم میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کمیشن جو ہے وہ کیا یہ کل سے میں بات سن رہا ہوں کہ کمیشن آف انکوائری آکٹ 2017 فیڈرل گورنمنٹ بنا سکتی ہے جی کمیشن آف انکوائری آکٹ 2017 میں ایک کمیشن اور وہ ایسے معاملات میں بنا سکتی ہے جہاں کوئی ایسی انکوائری ضروری ہے جہاں ججز کا جانا یا وہاں فیزیکلی یا کسی ایسی سیچویشن میں جانا ضروری ہے جو کہ بڑی کنٹینشیس ہے اور it is more of on the administrative side یا on some کنٹینشیس other side it does not involve matters of serving judiciary serving judiciary کے لیے کمیشن کا concept ہے ہی نہیں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل کو ایک ایسی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے جہاں پر ایک جج صاحب نے ایک کیس اٹھا لیا سرکار کے خلاف اور سرکار پھر ایسا بھی کر سکتی ہے کہ اس جج کے اسی پریسیڈنٹ کا بہانہ لیتے ہوئے ایک judicial commission under 2017 act بنا دے اور وہ کہے کہ ہاں جی یہ جج صاحب ہیں انہوں نے یہ معاملہ take up کیا ہے اصل میں تو یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے اور اپنے دفتر اپنے آفسر لگا کر وہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے partisan environment ہے ہماری ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجتے ہیں وہ اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں اور پھر ججز کو بندنام کریں کیا یہ ججز کا security of tenure ہوگا یا یہ constitutional protection ہے ججز کی کہ وہ ایک commission کے تابے ہو جائیں I'm sorry جی commission کا تو یہ legally concept ہی نہیں ہے serving judiciary کے معاملات کو regulate کرنے کے لیے ہماری constitution موجود ہے ججز جو ہیں high court کے اور supreme court کے constitution سے protected ہیں ان کو نکالنے کا ان کے بارے میں investigation کرنے کا یہ سارا اختیار 209, 210, 211 سپریم کورٹ constitution کے articles میں موجود ہے 175.3 میں موجود ہے آپ 184.3 میں ان کی سوہ موٹو ہیرنگ کر سکتے تھے اپنے ساتھ دو سینئر ججز بٹھا کر اس کو دیکھ سکتے تھے کہ یہ معاملہ اس لائق ہے جو کہ اس لائق ہے سارا ملک پچھلے جس دن سے یہ لیٹر آیا ہے اور یہ ان ججز کی طرف سے آیا ہے جن کے کردار کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا نہ کسی نے اٹھائی یہ ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے بلوچستان سے بھی ہیں ان میں ایک جو ہیں وہ پروونس آف سن سے بھی ہیں جو کے پی کے سے بھی ہیں اسلامباد سے بھی ہیں کیا اب یہ ملک کے مختلف شہروں سے جو ججز اسلامباد ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہی غلط کہہ رہے ہیں اور وہ ایک انسیڈنٹ بھی نہیں نریٹ کر رہے ہیں اتنے سارے انسیڈنٹ نریٹ کر رہے ہیں یہ جوڈیشری کا اپنا معاملہ تھا جوڈیشری کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے میری نظر میں بڑا غلط فیصلہ کیا یہ کہ یہ ادھر چلے گئے یہ فل کورٹ کے اس میں آیا کہ مجورٹی ججز نے کنسنسس کیا ایک قاضی صاحب کو میں داد دوں گا کہ انہوں نے چالیس سال فیصلے سپریم کورٹ کے جن میں دو دفعہ ریویو بھی خارج ہو چکے ہیں ان کو بھی غلط بیسز پر قرار دیا تو اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ ججز غلطی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے بھی تو شاید یہ اسی اس میں زمرے میں ہوگی ہے یا شاید یہ کوئی اور بات میں ہوگی کہ انہوں نے کمیشن کورٹ میں قرار دے گیا کہ اپنے سرونگ ججز کی داڑی اٹھا کر انہوں نے پکڑا دی ایک کمیشن کے ہاتھ میں تصدق جلانی صاحب بہت اچھے ججز ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں انہوں نے بڑی نوان کانٹروورشل طریقے سے اپنا ٹائم گزارا از اجج اوڈ سپریم کورٹ اور ان کی فیملی جو ہے ایک جورس فیملی ہے بڑی ایمننٹ فیملی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمیشن کے اندر جو فائنڈنگز ہوں گی وہ ہماری جو ڈشری کو کس طریقے سے افیکٹ کر سکتی ہے کیونکہ اہم سوال تو یہ ہی ہے اہم سوال یہ ہے کہ چھے لوگوں نے ایک بڑا ہی کریج جسے کہتے ہیں نا اس کو کانجور کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے مویس صاحب ایک اور سوال جو میں ہم سن رہے ہیں ایک تو یہ کہ ٹائمنگ کے بارے میں کہ اس ٹائم پہ یہ کیوں بولا جا رہا ہے یہ پہلے کیوں نہیں بات کی گئی دوسرا فورم کے بارے میں کہ بھئی یہ طریقے کار آپ کے پاس آثورٹی ہے آپ خود اس پہ طلب کر سکتے تھے تو یہ فورم غلط چوز کیا ہے یہ بھی اس پہ اتراز ہے دیکھیں یہ یہ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ بارہ انگریزی میں لکھے گئے پیجز اچھی لیگل زبان میں زیادہ تر لوگ نہیں پڑھیں گے اور اس فائدے کو ادسائے بان کہ شوقت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے کہ انہوں نے پبلکلی ایک سٹانس لے کے کیا غلطی کی کیا اپنے آپ کو مسکنڈکٹ کیا کیونکہ شوقت عزیز صدیقی صاحب نے جہاں آ کے یہ ساری باتیں کہہ دی تھی کہ میرے اوپر انفلوئنس تھا اور مجھ سے فنا آ کے ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ دو سال کا ہمارا کام خراب ہو جائے گا تو اس کے بعد حالانکہ ان کے خلاف اور بھی ریفرنسز پینڈنگ تھی اور ان کے اوپر ان کا الزام لگا کے ان کا عذر استعمال کر کے ان کو نکالا جا سکتا تھا لیکن ایک تنبیہ کے طور پہ اور ایک میسج کے طور پہ شوقت عزیز صدیقی صاحب کو چند دنوں کے فیصلے کے تھروں چند دنوں کے ٹرائل کے تھروں اس بات پہ نکالا گیا تھا کہ آپ نے ایسے الزامات لگا دیئے ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ جس کو ہم انسٹیوشن کہنا پسند کرتے ہیں کہ جس کی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور شوقت عزیز صدیقی صاحب یہ کہتے رہ گئے کہ جی ثبوت تو پھر ایک ایک پرپانڈرنس او ایویڈنس اور ایک ثبوت تیہ کرنا کہ کون زیادہ لائکلی ہے سچ بولنا وہ تو پھر یہ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کا کام ہے میرے ساتھ جو ہوا وہ میں نے کہہ دیا محض کہنے پہ ان کو نکال دیا گیا تھا تو جب ان کے کیس کا فیصلہ ہوا اور قاضی صاحب نے یہ تیہ کیا کہ نہیں ان کو غلط نکالا تھا ان کو فیر ٹرائل نہیں ملا تھا ڈیو پروسیس نہیں ملا تھا لیکن قاضی صاحب کے کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے جو الزامات تھے ان کا ایک پروپر انکوری سے تیہن کیا جائے اور ان کو ان کی تیہ تک پہنچا جائے تو پھر ان چھے جد صاحبان نے لکھا کہ دیکھیں جی ہم اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے اس فیصلے سے ہمیں یہ رہنمائی نہیں ملی کہ ہمارے ساتھ اگر یہی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے جوکت عزی صدیقی کی طرح سفر کرنے کا لیکن ہمیں بھی ایک پروسس مزید کلارٹی دے دیں اس حوالے سے نہیں آپ ہمیں یہ کلارٹی دیں کہ ہم کریں تو کیا کریں اور عوام جج صاحبان سے پوچھ رہے ہیں اچھا دوسری بات تو یہ ہو گئی ٹائمنگ کی بات اور اس کے چند دنوں بعد ہی یہ لیٹر آیا ہے شوقت عزی صدیقی صاحب کے فیصلے کے بعد اور چھے جج صاحبان آپس میں کنسنسس ڈیویلپ کرنے کے لیے چند دن تو لگائیں گے آپ دیکھیں میاں گل حسن عوراندیب صاحب کا نام ہے خط پہ لیکن سیڈنیچر نہیں ہے یعنی کہ کچھ گفتگو ہوئی ہوگی جس کے بعد میاں گل صاحب نے فیصلہ کیا ہوگا نہیں سائن کریں لیکن وہ بھی ابتدائی عمل میں شامل ہوں گے ٹھیک ہے چھے آپ نے سوال کیا نا کہ یہ معاملہ عدلیہ کا تھا یہ پاشا صاحب کیا اس پہ کوئی تشویش ہے کہ یہ معاملہ چونکہ عدلیہ کا تھا اس میں ہم نے اگزیکیٹیف کو انوالف کر لیا اب اس کو یہ سیاسی بن جائے گا ایک جماعت جو دوسری طرف اوپوزیشن والی وہ بھی بات کر رہی ہے حکومت جس کے اوپر اگزیکیٹیف کے اوپر ہی الزامات ہیں اس کو بھی انوالف کر لیا اگر یہ عدلیہ کے اندر ہی رکھا جاتا ہے سر بارس کے لیے کانسلنز کے لیے ایک بات میں ارز کروں کہ ایک تصیح کرتا چلوں اپنے چوٹے بائی شہواز خوصہ کے بات کے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ کیا آم ویری سوری قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کیا یہ دیکھیں اس ملک میں کتنے عرصے کے بعد فل کوٹ بیٹنگ ہوئی اور فل کوٹ بیٹنگ کا یہ ڈیسیئن تھا جو کہ قاضی صاحب نے چیف ایگزیکٹری آف دی کنٹری کو بلا کے اس تک پہنچایا اور پھر یہ سسنہ شروع ہوا تو ایک بندے کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ایسے نہ کریں میں یہی تو کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہے ہیں اپنی داڑی ان کو پکڑا دی اب بات اب تھوڑی سی ایک جز دیکھ لیں کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یا ہائی کورٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے کہ اپنے فیصلوں کی اپلیمنٹیشن کرائے ہمم ٹھیک ہے اپنے پاس بھی خوٹس نہیں ہے پاشا صاحب اس کا جواب خوصہ صاحب دے رہے ہیں پھر میں اس بحث کو سمیتھوں گا انہوں نے اپنے فیصلے کروانے ہیں اکجرپٹ کی ذریعی implement کرانے ہیں انہوں نے اپنے فیصلے ایک شخصہ کی ذریعی ہے پھر پھر میں اپنے فیصلے اپنے فیصلے ایک رائے ہیں پہلے تو پہلے ریکمینڈیشن آئیں گی اس پر ایک رائے ہیں قوصر صاحب یہ امپلیمنٹیشن کے معاملے پر مسائل پیدا ہوں گے پھر مجھے اس بحث کو سمیتنا دیکھیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے میں اس چیز کو بالکل ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ عدلیہ سرونگ ججز کے معاملات جو ہیں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب اپنا ایشو تھا اس پہ کیا کمیشن آف انکوائری بیٹھ جاتا ہے ان کو ایکسپٹیبل ہوتا یہ بالکل نہیں ہوتا یہ خود بھی سپریم کورٹ آئے اور دوسری بات میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ قاضی صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہے میں نے یہ کہا اعلانیے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میجوریٹی آف دی ججز آف دی فول کورٹ میجوریٹی نے کیا اس میں بھی موجود ہیں ججز جنہوں نے کہا کہ نہیں ہے ادھر نہیں جانا چاہیے دیکھیں ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں ان چھے ججز کو جو کہ پاکستان کے مختلف حصوں سے اسلامباد ہائی کورٹ میں آئے میں ہیں اپنی انہوں نے پوری زندگی لگا کر ججز بنے انہوں نے بڑا کرج نکال کر یہ بات کی کہ یہ کچھ کلینڈرسٹائن ایجنسیز یا کچھ لوگ یا اس کے افراد جو ہیں ان کے ساتھ یہ کر رہے تھے یہ تو ہونا بات کی بات ہے کہ افراد تھے یا کیا مجھے میں بھی کونے پس بک بہت مختصر بکریا بہت شکریہ پینوزرات کا جو مختلف قانونی نکات ہیں اسے والے سے برینمائی حاصل کر رہے تھے بریک پر جائیں گے واپس آئیں گے تو کلوزنگ نوٹ ہوگا ہمارے ساتھ رہی ملک میں کل ریجسٹرڈ بکلا کی تعداد دیکھیں تو اس میں خواتین مقلع کا تناسب ہے صرف سترہ فیصد ملک میں کل پروسیکیوشن افسران کی تعداد دیکھیں تو ان کا تناسب اس میں خواتین پروسیکیوشن افسر ہیں